بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب پر فضل خدا خیر خریہ سے ہوں گے چلیں جی ویورز ایک اور نئی صبح کا آغاز اور میں ہوں کچن میں اور بنا رہی ہوں اپنے لئے ناشتہ اور آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا ناشتہ کروں گی اور میں بتا دوں گی آپ کو اس کی ریسپی اور اس کو ایک اس میں اور بھی آپ کو نئی ٹپ بھی مل جائے گی کہ چیز کو فروزن آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں چائے رکھی ہے جی میں نے بننے کے لئے اور یہ ہے میرے پاس میتھی والی روٹی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ہی اس کو شاپنگ بیگ میں سے نکالا ہے یہ میں نے فریز کر کے رکھی ہوئی ہیں روٹیاں یہ میتھی والی روٹی میں اپنا لنک ڈال دوں گی میتھی والی روٹی کا لیکن آپ کو بتا دوں گی کہ ان کو آپ نے اگر فریزر میں رکھنا ہے تو آپ نے کس طرح سے رکھنا ہے تو میں نے اس کو چار چکور حصے میں جیسے ہوتے چار تیہ لگا کے فولڈ کر کے رکھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فریزر میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جگہ بھی کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے ان کو اس طرح سے فولڈ کر کے ایک ایک ویسے میں ان کو وہ جو دوسرے والے زپر والے بیگ ہوتے ہیں فریز کرنے والے ان میں ڈال دیتی ہوتی ہوں لیکن وہ چونکہ ختم ہوئے تھے تو پھر جی میرے پاس بلو سے بیگ تھے تو اس طرح سے ایک ایک روٹی کو اس طرح سے تیہ لگا کے جیسے چکور سی تو میں نے ان کو رکھا فریزر میں اس کا بہت ایزی سا طریقہ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے فریز ہوئی ہوئی تھی روٹی بلکل کھلنے ہی رہی تھی اور اب اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ تباہ گرم کیا تو یہ بلکل سوفٹ اور فریش اس طرح سے ہو گئی ہے جس طرح سے یہ کے تازہ پکی ہوئی روٹی ہے تو اس کا بینیفٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ بزار سے لے کے آتے ہیں جیسے شانس کے پراتھے وغیرہ ہیں اکثر بچے شوک سے کھاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ ان کو پریزرور کرنے کے لئے اس میں ایسے کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں کہ جو چھ مہینے سال دو سال تک کے لئے وہ چیز خراب نہ ہو تو اگر آپ اس طرح گھر میں فریش چیز لاکے یہ میں فریش میتھی لاکے اور اس کو بنا سموار کے اور بوائل کر کے اس میں مسالے ڈال کے جو بھی آپ مسالے پسند کرتے ہیں اور نمک مرچ اور تھوڑی سی حلدی اور سوکھا دھنیا اور زیرہ اور یہ مسالے وغیرہ ڈال کے اس کو تو میں بوائل کر لیتی ہوں پھر آٹے میں گوند کے اس کو تو اس طرح سے میں دس بارہ روٹیاں بنا کر رکھ لیتی ہوں تو جب بھی ناشتے میں دل کرے یا دوپہر میں آپ دھنیا پدینے کی چٹنی کے ساتھ یا اس طرح یہ روٹی کے اوپر مکھن رکھ کے اور میں اس کے ساتھ یہ دیکھے ساتھا ہی دہی لے رہی ہوں کیونکہ اس میں میں نے مسالے اور ڈالا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھے ساتھ بنا لی تھی میں نے چائے اور چائے کے ساتھ اب میں یہ کھاؤں گی بہت اچھی یہ مزید کی بھی لگتی ہے بہت بینیفیشل بھی ہے ہیلڈی فوڈ ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے ساری فریش فوڈ تیار کرتے ہیں کوئی اس میں اس طرح کی پریزرف چیز نہیں ہوتی کہ جو فریز کرنے کے لیے اس میں شامل کیے گئے ہوں کیمیکلز وغیرہ تو ویوز ناشتہ ہو گیا تھا کمپلیٹ چائے پی اور روٹی کھائی جی میں تھی والی اور اس کے بعد آنا تھا بزار اور اب میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں ٹوٹنگ کا بزار یہ ہے جی ٹوٹنگ میں ٹوٹنگ ہائی سے ٹوٹ وے پہ دکان ہے جس کا نام تو ڈسکاؤنٹ سٹور ہے لیکن ہم لوگ اس کو اپنی زبان میں گھوری کی دکان کہتے ہیں کیونکہ اس کی جو اونر ہیں وہ ایک بڑی گریسفل سی لیڈی ہے جس وہ پتہ نہیں کون سی کنٹری کی ہیں لیکن جو کہ لگتی تو وہ انگریزوں کی طرح کی ہی ہیں بریٹش لگتی ہیں تو لیکن یہ کہ اچھے لگتی ہیں تو پھر ہم لوگ نے ایسے وہ جو رتب اللیسان عام یعنی کہ جو بول چال میں ہوتا ہے ہم نے کسی دکان کی پہچان رکھی ہوتی ہے تو اس طرح کے ہم لوگ رکھ لیتے ہیں دکانوں کے نام تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ساری ایسین چیزیں ہیں دیکھ چیزیں ہیں میں نے پریشر ککر لینا تھا اور پریشر ککر سٹیل کا چاہیے تھا مجھے اور مجھے فیفٹین لیٹر کا مل تو رہا تھا لیکن اس میں فیفٹین لیٹر والا کیا تھا کہ وہ سٹیل کا نہیں تھا اس میں وہ تھا الومینیو والا تو الومینیو والا برطن میں کوئی بھی استعمال نہیں کرتی تو ٹین لیٹر کا مل رہا تھا ایٹی پاؤنڈ کا وہ میں نے نہیں لیا کیونکہ چھوٹا تھا اور پائے وغیرہ بنانے ہو جب مہمان وغیرہ بھی آئے ہوں تو پھر فیفٹین لیٹر کا ہی ٹھیک رہتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھے برطنوں برطن بھی یہاں پہ آویلیبل ہیں ہانڈیاں ہیں گلاس پڑے ہوئے تھے یہاں پہ کٹوریاں تھی مٹی کی اور اس کے ساتھ وہ کنالی جو ہوتی ہے آٹا گوننے والی کنالی وہ بھی تھی اس طرح کی ساری چیزیں یہ دکھانا مقصد یہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہانڈی یہ سولہ پاؤنڈ کی ہے اور جو اس سے چھوٹی تھی وہ بارہ پاؤنڈ کی تھی اور اس سے چھوٹی جو تھی وہ نائن پاؤنڈ میں تھی تو یہ دیکھیں یہ کنالی بھی ہے ساری چیزیں جو اس طرح کی ہیں یہ میں بات کر رہی تھی کہ شکر ہے خدا کا کہ یہاں پہ ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے یہ لنڈن یا یوکی مجھے اس لحاظ سے بھی بہت پسند ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہو جو کوئی مسالہ جات یا کچھ بھی ہو اس طرح کی چیز یا کوئی برتن اس طرح کا جو اویلیبل نہ ہو شاید پہلے آج سے پچیس تیس سال پہلے یا شاید اس سے بھی پہلے پرابلمز ہوتی ہوگی کہ چیزیں نہیں ملتی لیکن اب جب کی میں تو سیونٹین ایٹین جیئر سے دیکھ رہی ہوں اور یہ جی یہ اب برتن وہاں سے لیے اور دیکھتیاں تھی مجھے چاہیے دو وہ میں لے کے آئی اور اس کے ساتھ اور بھی جو شاپنگ کی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ جی اب میں آگئی تھی ڈیلی فریش پہ یہ بہت پرانی دکان ہے شروع سے جب سے میں آ رہی ہوں شاپنگ کرنے کے لئے ٹوٹنگ تو اس شاپ پہ میں ضرور آتی ہوں یہاں پہ بھی ہر چیز اویلیبل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرح کی جو بھی شیزان کی سپیشلی مجھے ہوتا ہے جوسز وغیرہ اور ان کی جو اچار اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہ آسانی یہاں سے مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہر طرح کے چاول اور آٹا اور باقی چیزیں ہر طرح کے مسالہ جات کوئی بھی اس طرح آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں آئے گا اس میں ویڈیو میں میں نے وہ بنائی تھی ویڈیو کہ وہ جو مشکل مشکل سے ہوتے ہیں مسالہ جات اور ان کے اب تو مجھے نام بھی نہیں آ رہے ہیں وہ بھیڑا اور مصبر اور ہڈیڑ اور اس کے علاوہ سونڈ اور اسی طرح کی اور کافی سارے مسالہ جات ہیں جو کبھی گلہ خراب ہو ملٹھی اور اس طرح کی چیزیں جو بھی ہوتا ہے کہ جیسے یورو میں بہت سارے کانٹریز ہیں جہاں پہ مشکل سے ملتی ہیں وہ چیا سیڈز اور تخم لنگا اور ہر طرح کی یہاں پہ ایک ایریا سپیسیفک ہے جو میرا بہت ہی فیوریٹ ہے جہاں پہ سر کو لگانے والے ہر طرح کے آئل ہر چیز مل جاتی ہے یہ وہ ایریا تھا جہاں پہ مسالہ جات یہ ملتے ہیں سارے ہر طرح کے جو ہیں نیشنل کے اور شان کے اور یہ لزیزہ کے جو بھی کمپنیز ہیں ہر طرح کے ملتے ہیں تو وہ لیبل ہوتی ہے ہر چیز اور اس لحاظ سے مجھے بہت پسند ہے لنڈن اور پھر اس کا یہ بھی ایک بینیفٹ ہے کہ یہ پاکستان کے قریب ہے جیسے کر کینیڈا جائیں تو کینیڈا اور پاکستان کے بیٹوین ہے تو اس لحاظ سے یہ کے فاصلہ بھی کام بنتا ہے پاکستان آنے جانے کی آسانی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے یہاں اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں ہمیں جن کا جماعت کو فائدہ ہے ہمیں فائدہ ہے تو جی یہاں پہ فریش فریش سبزیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھنیا پڑی ہوئی ہیں لوکی پڑی ہے قدو پڑے ہیں شلجم مولیاں کریلے اور یہ جی میتھی پڑی ہے میتھی تو میں نے خریدی بھی اور ساتھ کچھ اور سبزیاں بھی خریدی یہ جی آگیا ہے میرا پسندیدہ وہ فیوریٹ والا جو ایریا ہے یہاں پہ وہ بہیڑا تھا اور مصبر تھا اور کاسنی اور سندل اور بھی پپایا ہیلن اور بھی بہت سارے مسالہ جا جو جو جن کے کبھی نام بھی نہیں ہم نے سنے ہوتے اور جو شان دے اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ ساری چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ گلیسٹرن لینی تھی میں نے وہ لی اور پھر اس کے ساتھ روز وارٹر اور بھی باقی چیزیں میڈی کیم کی ٹوٹ پیسٹ اور یہ جو ہوتی ہے سافی اور بھی اس طرح کی یہ چیزیں یہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں یہاں اس شاپ میں آکے شاپ تو نہیں یہ کافی بڑا سٹور ہے لیکن مجھے پاکستان کی کمی محسوس نہیں ہوتی پاکستان مجھے بہت یاد آتا ہے یہ دیکھے دندہ سا بھی پڑا ہو گیا تو جی یہ تھی ہوگی شاپنگ اور اب اس کے بعد میں آگی تھی گھر اور گھارہ کہ یہ جو چیزیں تھی یہ پھر ان کو سارا خریدنے میں اور سمیٹنے میں پھر ٹائم لا گیا کافی زیادہ تو یہ جی میں نے اس پہ ڈالا تھا اپنا ٹک ٹوک پہ تو اس کا بھی اقلیب کا سائنہ آ گیا ہے ساتھ تو چلیں برحال آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اور جو نیو ہیں میرے چینل پہ وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تو جی مجھے تو ہمیں یاد رکھیں اپنا بھی بہت سا خیال رکھیں سردی اپنے اروج پہ ہے بچوں کو ہونی والی ہیں چھٹیاں اگر باہر بھی نکلیں تو اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور ہمارے یہاں انشاءاللہ فرائیڈے کو ہو رہی ہیں چھٹیاں بچوں کو سکول سے تو اسی طرح یہ کے سب کونٹیز میں جو ہوتی ہیں تھا تو کھانے میں پھر میں نے آلو مٹر اور گاجروں اور میتھی کا بنایا تھا سالن تو آج تو میتھی ہی ہو گئی ہے شامل ہو گئی ہے سارے کھانوں میں تو وہ پھر یہ میں نے کھانا بنایا اور ساتھ چاول چاولوں کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کے بعد بس ختم ہوگی ویڈیو باتیں کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا ٹائم ہو گیا چلیں جی دعاوں میں یاد رکھیں ہو گیا لابیز